بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و السلام علی عبادہ اللہ اصطفاء ام آباد اصان اللہ پاک جا احسان مندائیوں جہیں اصان کے اشرف المخلوقات انسان پیدا کہو اے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب جن جی امت ماں پیدا کہائیں اللہ پاک وصواروائے ہر شئے سندوسی اختیارائے رب پاک انسان ذات جی بہتری لائے لکھیں امبیاء کرام اے کروڑیں اولیاء کرام ہن دھرتی تے موکلیا جن کے ہدایت وٹھنی ہوئی تن ورتی جن کے گمراہی جو رستو بڑیو تے گمراہ تھا اج اصان اللہ پاک جو شکر ادا کرن سا گھڑ ایک اہڑی ہستی جو ذکر کرن سا چاہیوں جے کا ہستی وقت جی کامل روحانیت سا بھرپور آئے سندوس آستان مبارک تے ہر انسان کے ذہنی روحانی سکون میں لے تو سوائے انہیں جے جے کے منافق منکران وہا ہستی آئے حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان قدس سرہو لواری شریف وارو حضرت سلطان الاولیاء نقش بندی طریقے جو ایک تمام برگوزیدہ بزرگ آئے سندوس تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو جے اولاد میں آئے پان فیض جو سمونڈ آئے سندوس فیض سا پوری دنیا واسل آئے پان اللہ تعالیٰ جے نور پاک میں فناتی الحستی آئے سندوس بارہ ہزار مرید واسل بلہ تے لائے پان پہنجن مرید انجل آئے فرمائن تھا تا اساں ساں اللہ پاک جو وائدو تے لائے تا تنجی جماعت جو تھلو ٹھکر لون جو دوزخ میں نچھ دین دا سین پان ہمیشہ ظاہر جے حاکمن یا وقت جے سیاست دنن کا کنارہ کش ریا انہن جے لائے پان فرمائن تھا تا جے کے شخص ظاہر جے حکمرانن ساں دوستی رکھن تھا انہن کے تمن جی تنگی تی رئے اللہ تعالیٰ آسمانن جے خزانن جوں کنجوں اساں جے ہتھا واسکائیوں ان جے کنے اساں چاہیوں تا بئی ٹائم مرید ان کے بورڈ پلا کھا رہیوں پر این کرن ساں مفت دے میں دکھا ہوتی دو پان لواری شریف جی پاک جگہ جے لائے فرمائن تھا تا آخر زمانے میں دنیا جے ہک چھیڑے کھاں وٹھی بے چھیڑے تائیں کتھے با فیض اے نور الہی نہ رہن دو سوائے لواری شریف جے جے کو توسل وٹھن وارن کے ملندو رہن دو پان پہ جی گادی جے لائے حضرت قاضی احمد رحمت اللہ علیہ جے کو سندن حکمرید آئے کھے فرمائن تا آسان کے حق پاک کھاں الہام توائے تا آسان جی مسندتے آسان جے اولاد ماں کو نکو کیامت تائیں ویندوئین دو سندن ویسال کھاں پوئے سندن سالے جے طرفاں گادی نشین ہونجی دعویہ کئی وئی جہنکے سندن مریدن ماں مخدوم عبد الرحیم گرہوڑی رحمت اللہ علیہ ٹنگ ماں جھلے مسندتا اللہ ہے سندن فرزند ارجمد خواجہ گل محمد قدس رہو صاحب جن کے سندن مسندتے ویہارے پہرین پان بیعت کئیوں تینکاں پوئے سجی جماعت بیعت کئی یہ درگاہ پاک سندن مسند جے رکھ والی سندن اولاد جے حوالے تھی سندن مسندتے حق بے پوٹیاں ست گادی نشین تھی گزریا ہر حق گادی نشین فیض جو سمد رہے ہو این پوری دنیا میں فیض این روحانت جے تالبن جے کلبن کے پور نور کندھ رہے ہیں ہر گادی نشین ظاہر پرستی دیکھا شو بازی کھاں پرہز کندھ رہے ہو سندن دروازے تے اندر چاہے وقت جو حاکم ہو جے یا فقیر سبنی کے حقی نظر سان اٹھو بین دو رہے ہو آئے انہی سبب کرے درگاہ پاک جے مریدن جو حل کو ودند ہوئے ہو درگاہ پاک جے مریدن جو تعداد لکھن کا ٹپل آئے درگاہ پاک جے ستنے گادی نشین صاحب جے وسال کا پوہے انہی سو بیاسی اسوی میں درگاہ پاک جے ایک نام نیہاد مرید آئے حضرت قاضی احمد رحمت اللہ علی جنکہ حضرت سلطان لعولیہ کھین اللہ پاک جے طرفاں آیا الالحام بودھائیو تا اسان کے حق پاک کھاں الالحام آئیو آئی تا اسان جی مسندتے اسان جے اولاد ماں کو نکو کیامتتائیں ویندو اندو جے اولاد ماں میاں فیض محمد کورجو نالے ایک شخص طرفاں درگاہ شریف جی گادی نشین ہون جی دعویہ کئی وئی جہنکہ درگاہ لواری شریف جی مریدن تسلیم کرنکہ صاف صاف انکار کرے چلیو درگاہ لواری شریف جی مریدن حضرت سلطان لعولیہ صاحب جنکہ آئیل خدای علام کے مد نظر رکھن دے ستیں گادی نشین حضرت خواجہ پیر گل حسن صدی کی قریشی نقش بندی صاحب جنجے ڈھوٹے حضرت پیر محمد حسن ثانی عرف پیر حسن قادر مددد لحل آلی صاحب جنکہ درگاہ پاک جو اٹھوں این موجود سجادہ نشین تسلیم کیو یا گال میاں فیض محمد این سنتس مریدن کے حضم نتی این انہن ظاہر جی طاقت استعمال کندے ماریو یا منعیو واری پالیسی اختیار کئی نتیجے میں لواری شریف جی پاک دھارتی درگاہ پاک جے ماسوم این بے گناہ مریدن جے رتسان گاڑھی لال تھی وی ہے کئی نی ہے کئی وقت درگاہ شریف جا ست فقیر شہید کیا ویا این قاتل درگاہ پاک کے آیل حفاظتی کوٹ جے اندر پناہ وٹھی لکھی ویٹھا جتاں حکومت وقت کھین گرفتار کرے درگاہ پاک کے آم زیارت لائے بند کئی ہو درگاہ لواری شریف جے مریدن طرفان فیض محمد کورے جو جی گادی نشینی واری دعویٰ این درگاہ پاک کے ناجائز قبض و کرن واری عمل کے سینئر سیول کورٹ میں چیلنج کئی ہوئے ہو درگاہ پاک جا مرید این سجادہ نشین صاحب مسلسل صبر این امن جو مظاہر کندھا ریا میاں فیض محمد انیس سو پنجانوے اسوی میں فوت تھی ہو خیص درگاہ قاضی احمد جے قبرستان میں دفن کئی ہو ہو این پوئے واری سند سپوٹ محمد صادق نارے نو دعویدار تھی ہو جے کو پونت پہن جے والد جے نقش قدم تے حلن دے وقت جے حاکمن سا ملی درگاہ پاک جے مریدن این سجادہ نشین صاحب کے تکلی فونڈین دو رہ ہو آخر کار کاری رات ختم تھی این سج نکتو این دین ہیں تھی ہو سیول کورٹ فیشن کورٹ این ہائی کورٹ یہ ہو تسلیم کی ہو تسطین سجادہ نشین حضرت پیر خواجہ گل حسن قدس رہو صاحب جن جو ڈوٹو حضرت محمد حسن ثانی عرف پیر حسن قادر مددل حالی صاحب جن ای درگاہ پاک جا اٹھان این موجود سجادہ نشین این درگاہ پاک کے ستتی سال مسل مسل بند رہن کان پوی آم زیارت لائے کھولیو گیو میاں فیض محمد این سندس پوٹ جون سب دعوان کونیوں ثابت تھیوں این حضرت سلطان لائولیہ خواجہ محمد زمان بانی درگاہ آلیہ لواری شریف قدس رہو جن جو خدایی الہام تا اسان کے حق پاک کھان الہام آئیوہ تا اسان جی مسندت تے اسان جے اولاد ماں کون کو قیامت تہیں ویندو بلکل سچو ثابت تیو این قیامت تہیں سیندو اندو انشاءاللہ تالہ موجود سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر محمد حسن ثانی عرف پیر حسن قادر صاحب پر پہنجن ودن جنقش قدم تے حلن دے اکثر وقت عبادت الہی میں گزارین تا سندن چہر مبارک میں حق نورانی کشش آئے سندن چہر مبارک تے نظر پمدئی قلبی ذکر شروع چھوہ جے انسان کے اللہ یادہ چھوہ جے سندن صحبت میں انسان کے ذہنی روحانی سکون ملے تو جہیں جو ذکر کرن کا زبان آجز آئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین